دوستو آپ لوگوں نے جہاز میں ٹرائولنگ کے دوران اے روسٹس کو ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے سناؤگا اپنی کرسی کی پیٹی کس لیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی کرسی کی پیٹی کس لیں hold on to your seats کیونکہ آج ہم پاکستان کے بارے میں ایک ایسی کتاب کو ڈسکس کریں گے which is the most ruthless and vicious book I have ever read اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے مسئلے کتنے deep rooted ہیں ہمارے مسائل کتنے گھمبیر ہیں ایک اور اندازہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو politicians ہیں چاہے وہ نواز شریف ہوں عمران خان ہوں زرداری ہوں یا فضل الرحمان ہوں وہ کتنے meaning less ہیں کتنے بیمانی ہیں اور کتنے power less ہیں game بہت انچی ہے اور بہت گہری ہے پاکستان کے جو real challenges ہیں ان کی آج آپ کو intellectual understanding ملے گی سو اس بہت ہی critical کتاب کے بارے میں جاننے کے لیے میرے صاحب بنے رہی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے let's be back عمران خان کا نعرہ تھا نیا پاکستان اس نعرے کو پاکستانیوں نے بھرپور طریقے سے بائی کیا ان کو بھرپور سپورٹ کیا اور eventually power میں لے کر آئے اس امید کے ساتھ اس optimism کے ساتھ کہ اب ہمارے حالات بدلیں گے لیکن جب وہ power میں آئے تو پھر ہماری قسمت میں آئے عثمان بزدار جیسے لوگ and the rest as they say is history بقول خان صاحب کے وہ نیا پاکستان تو نہیں بنا پائے لیکن اب حالات یہ ہیں کہ سمجھ نہیں آرہی کہ نیا پاکستان چاہیے یا پرانا پاکستان لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص پاکستان کی ہسٹری میں ایسا تھا جس نے واقعی نیا پاکستان بنایا اور اس شخص کا نام تھا جنرل زیاہ لک پاکستان کے جو آج حالات ہیں کرپشن کے حوالے سے ایکسٹریمیزم کے حوالے سے انٹیلیکچول گروت کے حوالے سے ہماری پروسپیریٹی کے حوالے سے ہمارے تھوٹ پوسیس کے حوالے سے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جنرل زیاہ کے کھاتے میں آتی ہے پاکستان till 70's was a very modern and progressive state in fact ساؤت ایشیا میں we were the fastest growing economy زیاہ نے نیا پاکستان بنانے کے چکر میں جس برینڈ آف اسلام کو فالو کیا اس نے massive level پر پاکستانیوں کو ایک شاہ دولے کا چوہ بنا دیا ایک ایسی قوم جس کا جسم تو صحیح تھا لیکن سوچنے سمجھنے کی طاقت اور انٹیلیکٹ پورے طریقے سے ماوف ہو چکا تھا سپریس ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا he absolutely decimated public intellect culture, music, festivals and what not جنرل زیاہ نے جو نیا پاکستان بنایا اس میں صرف انتہا پسندی رہ گئی اور سوچ کی اڑان بلکل پیچھے رہ گئی یاد رکھیں دوستو انسان کی سوچ ہی سب کچھ ہے اگر آپ نے کسی شخص کو مارنا ہے نا تو اس کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی سوچ مار دیں and he is gone اسی طرح اگر کسی قوم کو مارنا ہے تو ان کے collective intellect کو جکڑ لیں دبال لیں سپریس کر لیں ان کی سوچ کو مار دیں اور قوم فارغ ہو جائے گی اسی لئے انسان کی سوچ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فقی شہر بولا بادشاہ سے بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا اسے مسلوب ہی کرنا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے اسی سوچ کے جکڑ لینے کے حوالے سے پاکستان میں authoritarianism کے حوالے سے عامرانہ نظام کے حوالے سے امار علی جان نے ایک بہت ہی بات بریکنگ بک لکھی ہے جس کا ٹائٹل ہے rule by fear امار علی جان ایک بہت ہی ینگ کمال کے سکولر ہیں جن کی اپنی سوچ کی وجہ سے ان کو پاکستان میں بہت ٹاف ٹائم ملا ان فیکٹ پاکستان ان کی سوچ کو ڈیجیسٹ کر ہی نہیں پایا امار علی جان is a teacher and a scholar جن کو پنجاب یونیورسٹی سے نکال دیا گیا غداری کے الزام میں and since then he is on the move اپنی اس کتاب میں انہوں نے آٹھ تیسز پریزنٹ کی ہیں پاکستان میں عامرانہ نظام کے حوالے سے the case of authoritarianism in پاکستان ہم لوگ روزانہ کی بیسز پر ٹی وی ڈاک شوز میں especially political current affairs کے پروگرامز میں بے معنی کی بحث سنتے ہیں ایک ریٹرک ایک بیان بازی سنتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں اس کتاب کے ریفرنس ہے میں پاکستان کے بارے میں آپ کو وہ facts بتاؤں گا جن کو سن کے آپ لوگ ہل جائیں گے I'll give you a historical context of what's wrong with پاکستان ہم امار علی جان کی اس کتاب میں موجود آٹھ تیسز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے so let's get going وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی state ہے جس میں ہر وقت ایک silent martial law رہتا ہے ایک ایسا نظام جس میں جرنلسٹ کو abduct کیا جاتا ہے غواہ کیا جاتا ہے ٹی وی چینلز کو censor کیا جاتا ہے اور political parties کو دبا دیا جاتا ہے modern زبان میں اس طرح کے نظام کو کہتے ہیں hybrid regime جس کا حصہ ہوتے ہیں civil اور military elites اب عوام کو پسند ہو یا نہ ہو پر reality یہی ہے کہ عمران خان بھی اس hybrid regime کا حصہ تھے انہیں فوج ہی لے کر آئی تھی اور initially support بھی گیا تھا جس کے بارے میں وہ خود بار بار انٹیویوز میں بتا چکے ہیں hybrid regime کے اندر عمران خان کی شکل میں ایک weak prime minister کو لایا گیا with strong initial military support ایسی regimes میں جو آپ کی opposing political parties ہوتی ہیں جو آپ کے rival politicians ہوتے ہیں ان کے اوپر تو دبا کے تنقید کی جاتی ہے لیکن جو commanding generals ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا اس حوالے سے امار علی جان اس کتاب میں جنرل آسم باجوا کی example دیتے ہیں جو خوفیہ طریقے سے یو ایس کی بہت ہی مشہور food chain پاپا جانز کی empire چلا رہے تھے شروع شروع میں تو opposition parties نے تھوڑا سا حلہ مچایا لیکن eventually this matter died down اور جنرل آسم باجوا کو سی پیک کا head retain کر دیا گیا اس طرح کی hybrid regimes میں عوام کے دماغ کو بھی بہت solid طریقے سے control کیا جاتا ہے عوام میں سے جو آواز اٹھاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ fifth generation warfare کا حصہ ہے جس کا بھی move بند کروانا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہے یہ کسی propaganda کا حصہ ہے یہ rock agent ہے اچھا دوستو یہ جو hybrid regime ہے اس میں narratives کی بھی بڑی جنگ ہوتی ہے یعنی کہ بیانیے کی ایک set طریقے سے ایک set vocabulary ایک set زبان کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو اس کے اندر الجا کے بے وقوف بنایا جا سکے اس کے ایک سب سے بڑی مثال ہے word corruption جب ہم یہ لفظ corruption سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے ایک ایسی ناہل ایک ایسی corrupt ایک ایسی rogue civilian government جس کا کوئی حال نہیں ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو civilian political leaders ہوتے ہیں وہ financial embezzlement کرتے ہیں لیکن corruption کا جو لفظ ہے وہ صرف اس تک limited نہیں ہے corruption صرف پیسے کے ہیر پھیر کا نام نہیں ہے بلکہ corruption نام ہے civil military elites کی منوپلی کا constitutionalism کو gangsterism سے replace کرنے کا elections کو rick کرنے کا ایک elected حکومت کو سازش کے تحت overthrow کرنے کا اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے مذہب کے استعمال کرنے کا corruption نام ہے ار اس زبان کو خاموش کرنے کا جو آپ کے خلاف آواز اٹھائے اور آپ اس کو خاموش کر دیں ہمیں ایک narrative building کے ذریعے اتنا fixated کر دیا جاتا ہے individual corruption کے اوپر کہ ہم لوگ اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی کو کس طریقے سے ایک selected group of technocrats واشنگٹن کی support کے ساتھ exploit کرتے ہیں اب بڑھتے ہیں اس کتاب کے پہلے thesis کی کیوں پاکستان ہر وقت اپنی تاریخ کے نازک ترین صورتحال سے گزر رہا ہوتا ہے یہ ایک ایسی statement ہے جس سے ہر پاکستانی واقف ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن پاکستانی politicians آکے جو ہمارے ٹیکنو کریٹس ہیں جو elite ہیں وہ یہ statements بار بار نہیں دور آتے کیا ہے اس نونسنسکل statement کے پیچھے کا راز اس کو discuss کرنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا ایپریل 1919 میں پنجاب میں کرفیو نافذ تھا لیکن بے ساکھی کے فیسٹیول کو منانے کے لیے سینکڑو لوگ اکٹھے ہو گئے انگریز حکومت سے یہ بلکل برداش نہیں ہوا اور جنرل ریجنل ڈائر نے سینکڑو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس واقعے کے بعد پنجاب میں ایک ایسا مظاہرہ ہوا جس نے انگریز حکومت کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ان ریسپونس انگریز وں نے لوگوں ان کو پبلکلی پنش کرنا شروع کر دیا ان کو collectively humiliate کرنا شروع کر دیا لوگوں کی عوام کے سامنے عزت اتار شروع کر دی بائی دو یہ جو عزت اتارنے والی بات ہے اس سے آپ لوگ آج کل کچھ ریلیٹ کر رہے ہیں the audios and the videos anyways let's come back انگریز بات تو equality کی کرتا تھا لیکن جب لوگ اپنا حصہ مانگتے تھے تو they used to respond with terror اب اس کے پیچھے mindset یہ تھا انفیکٹ ڈر یہ تھا کہ اگر انہوں نے لوگوں کی demand کی basis پر کسی بھی movement کو grow کرنے دیا تو اس سے بخاوت کا خطرہ ہے اسی لیے لوگوں کو وہیں دبا دو جہاں وہ ہیں کسی کو آواز نہ اٹھانے دو اور جو آواز اٹھائے اس کو ایسا punish کرو کہ لوگ کام کے رہ جائیں ہمارا پاکستان بھی اسی colonial structure سے evolve ہوا ہے ہمیں ازادی تو مل گئی ہے لیکن جو social hierarchies ہیں جو discrimination ہیں جو نفرت ہیں وہ ویسے ہی ہیں لہٰذا جو پاکستان کے rulers بنے انہوں نے بھی اس colonial mindset کو adopt کیا master game جو ان leaders نے کھیلی وہ تھا ایک term کا استعمال جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں یعنی کہ permanent state of emergency یہ لفظ ہمارے collective consciousness کا حصہ بن گئے ہم بنتے تو بڑے بہادر ہیں لیکن دراصل state of Pakistan بہت ہی ڈری ہوئی ہے ہمیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی انڈیا آ جائے گا ابھی افغانستان آ جائے گا ابھی طالبان آ جائیں گے ابھی امریکہ حملہ کر دے گا اسی وجہ سے ہمارا پاکستان کبھی بھی گروہ نہیں کر پایا آزادی سے 1956 تک یعنی کہ نو سال تک ہم اپنا کونسٹیٹویشن ہی نہیں بنا پائے اور جب بنایا تو دو سال کے اندر ہی اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور 1958 میں لگا ملک میں پہلا مارشل law اس کونسٹیٹویشن کو اس آئین کو بریک کرنے کا فرمان جاری کیا پریزیڈنڈ اسکندر مرزا نے ان کے مطابق پاکستان ڈیموکریسی کے لیے تیار ہی نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ پاکستان ایک سٹیٹ آف امرجنسی میں ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اور صرف ایک امرجنسی ہی صرف ایک ملٹری رول ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے اب آپ ایمیجن کریں کہ آج سے ستر سال پہلے بھی وہی زبان ہے جو آج ہے پاکستان کے جو ارلی ایرز تھے اس میں جو رولنگ ایلیٹ تھی اس سے بڑا ڈر رہتا تھا کہ ابھی کوئی جیالہ اٹھے گا اور پوری قوم اس کے رول کو ثریٹن کرے گی اسی سوچ نے بنگلہ دیش کو الہدہ ہونے پر مجبور کر دیا شیخ مجیب رحمان won a landslide victory in east پاکستان but we failed to accept his success وہ ہماری civil military elite کی primitive دھکیانوسی سوچ and eventually the result was the creation of بنگلہ دیش دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ہمارے جو سیویلین لیڈر تھے زلفکار علی بھٹو جنہوں نے 73 کا constitution من من آیا تھا انہوں نے ہی constitution کو violate کیا constitution پاس ہونے کے صرف ایک سال کے اندر جو بلوچستان کی provincial government تھی اس کو dismiss کر دیا بہانہ وہی old age وہی primitive وہی nonsensical کہ جو national عوامی party ہے وہ foreign agent ہے national عوامی party کو ban کیا ان کی leaders کو arrest کیا اور بلوچستان میں ایک brutal military operation کو launch کیا اب دوستو you know what equation یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ideology نہیں ہم لوگ نام تو اللہ کا لیتے ہیں اسلام ایک republic آف پاکستان نام بھی رکھ دیا ہے آئین کا حصہ بھی بنا دیا ہے کہتے بھی ہیں کہ اللہ ہے سوورین پار لیکن جب ہمارا دل آتا ہے اس سوورینٹی کو ignore کر دیتے ہیں اور constitution کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں پاکستان unfortunately ایک ایسا ملک ہے جہاں پر انقلاب یعنی revolution آنے سے پہلے ہی ایک counter revolutionary movement چل پڑی ہے یہ ایک ایسی moment ہے جس کو probable انقلاب ایک revolution کا ہر وقت در لگا رہتا ہے اور وہ اسے دبانے میں سر توڑ محنت کرتی رہتی ہے یہ جو دوستو نازک ترین صورتحار والی بات ہے نا یہ counter revolutionary movement کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کا ایک اور بڑا ہتھیار ہے continuous threat of war یعنی کہ ہر وقت جنگ کا خطرہ اس threat کا استعمال بائدو پاکستان اور انڈیا دونوں ملک کرتے ہیں جو بھی پاکستان میں تھوڑی سی امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا سی ٹو اور سنٹو پر سائن کیا انڈیا نے ہوشاری دکھائی انہوں نے long term سوچی اور وہ نون الائنڈ رہے پاکستان کی یہ حالت ہوئی کہ ڈالرز کے پیچھے ہم نے امریکہ کے بحاف میں افغانستان میں رشیہ کے خلاف جہاد لڑا اور اس کے بعد انہی جہادیوں کو امریکہ جب مار نے آیا تو پھر ہم نے امریکہ کے ساتھ ملکے ان جہادیوں کو مارا ڈالرز ملتے گئے ہم لوگ کھاتے گئے اپنے لوگوں کو مرواتے گئے اور آج اکانومی کا جو حال ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے سیچویشن یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی ایسے لوگ کریکٹر کے کہ ڈالرز کے لیے یہ لوگ اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں سچ شیم امار علی جان اس تھیسز کا انڈ اس بات پہ کرتے ہیں کہ یہ جو سارا وائلنڈ سسٹم باتے ہے لیٹری is still in power اب ایک انٹیلیجن دماغ کا یہ سوار ہونا چاہیے کہ یہ جو سکرپٹ ڈیموکریسی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا اس کا آغاز بھی برٹیش سٹیٹ سے ہوا تھا جب اس وقت انہ نے جو ان کی پسندید فیملی تھی ان کو اپنی جاگیریں الوٹ کی تھی اور بدلے میں جب برے سغیر میں لیمیٹڈ لیول پر الیکشنز ہوتے تھے تو یہی فیملیز جیتا کرتی تھی لیکن ان الیکشنز کا ایک ان ریٹن رول ہوتا تھا وہ رول یہ تھا کہ آپ جتنے مرضی بڑے لیڈر بن جائیں آپ جتنے مرضی الیکشنز جیت جائیں آپ رہیں گے ہمیشہ ہماری جوتی کے نیچے ہی یہی جو الیکٹیبلز والا کونسپٹ ہے یہ آج سینکڑوں سال بعد بھی قائم ہے آج بھی وہی فیملیز رول کرتی ہیں وہی فیوڈل سسٹم ہے اور وہی فیوڈلز پارلیمنٹ میں آتے ہیں اچھا دوستو یہ جو پلٹیکل پپٹس ہوتے ہیں جو جا کے پرائم منسٹر بنتے ہیں پریزیڈنٹ بنتے ہیں بڑی بڑی پوزیشنز پر آتے ہیں ان کو بھی سیلیک کرنے کا ایک بہت کیرفل پروسیس ہوتا ہے ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے ایک بہترین کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جو ینگ ہو پاور سرکل سے کنیکٹڈ ہو ان اسلام آباد ان واشنگٹن ایک اور کرائٹیریہ یہ ہے کہ ان کا گراس روٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایسیلی ایسا ہوگا تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور وہ پپلر ہو جائیں گے اچھا ایسے جو انڈویجول ہوتے ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے ان کو انڈرٹن رولز کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو پاور ہائرارکیز ہیں ان کی نالج دی جاتی ہے یوزیلی یہ کیا جاتا ہے ان کو ملیٹری ڈیٹیٹر کی کیابینٹ کا حصہ بنا کے جیسے کہ ہوا زلفکار علی بھٹو کے کیس میں اسی طرح محمد جنیجو کو طریقہ ہوتا ہے ان پولٹیکل پپٹس کو کنٹرول کرنے کا اور وہ ہوتا ہے اکاؤنٹ بیلیٹی کے ذریعے کیونکہ فوج کو ان پولٹیشنز کی سب کرپشن کا بخوبی علم ہوتا ہے اسی لئے دیکن بلیک میل جنرل مشرف نے نیشلی ناب بنائی بے نظیر اور نواز شریف کے اوپر بے تہاشا کیسز بنائے اور اس اکاؤنٹ بیلیٹی کو رد کر دو ہزار ساتھ میں ان دونوں سے اگریمنٹ کیا ان دو فارم آف این رو اور جب کسی چھوڑ دیا اسی طرح الیکشنز کو بھی بھرپور طریقے سے مینج کیا جاتا ہے جو پسند کی کنگز پارٹی ہوتی ہے اس کو جتوا دیا جاتا ہے پارٹی جو برننگ ایشوز ہیں ان کے بارے میں کمپلیٹ خاموشی اور جو پالیسی فیلیرز ہیں ان کی بھرپور ذمہ داری ایکسپٹ کرنی ہوتی ہے لیکن یہ جو شیکسپیر کا پلے ہے یہ جو ڈرامے بازی ہے اس میں کبھی کبھار کچھ کیریکٹرز کچھ پولٹیکل پپٹس ان کو جو بتایا جاتا ہے ان کے اس نے ملٹری کے بل کے اگنس جا کے جو اوجڑی کیمپ کا انسیڈنٹ تھا اس کی انڈیپینڈنٹ انگوائرے کی کوشش کی اسی طرح نواز شریف نے ملٹری کے بل کے اگنس انڈیا کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اسی طرح زلفکار علی بھٹو نے ملٹری کی منوپلی کو توڑنے کی کوشش کی نتیجہ ہی وز آلسو کی اوٹ اور نتیجہ ہی وز آلسو کی اوٹ یہ سب واقعات ریمائنڈرز ہوتے ہیں ان پولیٹیکل لیڈرز کے لیے کہ جب تک تم ہمارے بتائے ہوئے سکرپ پر چلتے رہوگے اور جب تم نے اپنے مینڈیٹ کو سیریسلی لینا شروع کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیچویشن بلکل ہاتھ سے نکل جاتی ہے جو پاکستان میں بہت دفعہ ہو چکا ہے سو دوستو یہ تو تھی اس کتاب رول بائی فیر کی پہلے اور دوسرے چیپٹر کی ڈسکرپشن آج کے لیے ہم لوگوں کے لیے بہت ہے اس کو دیجیسٹ کریں ابزورب کریں اور دیکھیں کہ ہم لوگ کن مسئلے مسائل میں جکڑے گئے ہیں اگلی دفعہ جب میں آؤں گا ہم لوگ ڈسکس کریں گے کلاس وارز اور ہماری جو مینیفیکچر ایڈنٹیٹی ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں ویڈیو پسند آئیے تو لائک بٹن ضرور پریس کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا پاکستان زندہ باد